سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن تم کبھی نماز جمعہ کو اور غسلے جمعہ کو ترک مت کرنا اپنی پوری زندگی میں چاہے جو ہو جائے کوشش کرنا کہ تم سے کبھی جمعہ کی نماز اور جمعہ کا غسل یہ ترک نہ ہو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلا وجہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹہ اتار کر پھینک دیتا ہے اس لئے جمعہ کی نماز کبھی ترک نہیں کرنا آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں میں تو بیمار ہوں بیمار کے لئے نماز نہیں ہے اول تو نماز مرے دم تک ہے اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں لیٹ کر بھی اگر ہمیں پڑھنے میں کوئی دکت ہے تو یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس کے اشارے سے پڑھیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ انسان کے جب سارے آزا ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری تک کے آنکھ کی پلکیں کام کرتی ہے تاکہ آپ اس کے اشارے سے نماز پڑھ سکیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ چیز بھی بڑی بیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جب آزان جمعہ ہو کہ جب تم آزان جمعہ سنو تمہارے کانوں میں جمعہ کی آزان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑھو جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں اگر اس مسجد کی آزان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا یہ بدترین بیدت ہے دور رسالت میں ایسا نہیں تھا اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب آزان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسلِ جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نمازِ جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا یہاں تک لوایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسلِ جمعہ کرتا ہے اللہ اسے ستر بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے اور عدیثِ پانک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا جس نے جمعہ کی تعظیم کی اور شبِ جمعہ میں جس نے سنتِ مصطفیٰ کے مطابق وظیفہِ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشمو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا حدیثِ پانک ہے کہ مسجد میں آیا ہے لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی منع کیا گیا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو حریرہ سے ایک دن فرمایا اے ابو حریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی حضرتِ ابو حریرہ نے اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں نے تو جمعہ آپ کی اقتدہ میں آپ کے پیچھے پڑھائے پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی پھر اس کی حضور میں نے تو آپ کی اقتدہ میں جمعہ پڑھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی اقتدام میں میں نے جمع پڑی تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانتا ہے صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانتا ہے تو جو جمع کی برکت ہے نماز جمع کی برکت ہے تو صفوں کو چیر کر اور فلان کر آنے والوں کے لئے ڈر ہے خدشہ ہے کہ کئی وہ جمع کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں اس لئے بعد میں آنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہی بیٹھ جائے صفوں کو نہ پھلانگے اور پہلے آنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے ورنہ وہ جمع کی برکتوں سے محروم رہیں گے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے تو اس لئے جب جمع کی نماز کے لئے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر متاؤ جہاں جگہ ملے وہی پر بیٹھ جاؤ اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن دازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لئے اگر ان کو صفی اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتا چل جائے لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں اولین بیٹھو بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر نماز باجمعات میں تو پہلے وہ امام پر اترتی ہے صف سے پہلے اللہ کی رحمت حالتِ نماز میں جو اترتی ہے وہ امام پر اترتی ہے پھر جو صف امام کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی ہے پھر جو اس صف سے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی ہے پھر جو اس کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی ہے یعنی الہ ترتیب اسی لئے صف اول میں نماز پڑھنا یا اولین صفوں میں نماز پڑھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے